آج ایک بہت ہی مہتوپون انیشیٹیو اور اس کی اپلپدھی کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں ڈیجیٹل انڈیا میں ہمارے پدھانمنٹو جی کی اگوائی میں ہم نے ایک بات ہمیشہ کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا is for ڈیجیٹل انکلوشن ہم سماویشی ڈیجیٹل دکاس کی بات کرتے ہیں اور آج جو وشہ میں آپ سے چرچہ کرنے جا رہا ہوں وہ سماویشی ڈیجیٹل وکاس کا ایک بہت ہی جلنتودارن ہے what i am going to talk today about the achievement is a textbook case of digital inclusion which we have been able to achieve چھوٹے شہروں میں ڈی پی او all india ڈی پی او پرموشن انیشیٹیو اور اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے اگر آپ بھارت کو دیکھیں گے تو بھارت کا ڈیجیٹل پروفائل بہت ہی بھوگالک روپ سے سیمیت رہا ہے the digital profile of india has been geographically quite limited ڈلی ہے نویڈا ہے پنے ہے ممبئی ہے بینگلور ہے ہیدراباد ہے چننہی ہے گرگاؤ یہی چھت رہے ہیں ہمیں ڈیجیٹل انڈیا کو اس سے اور وستانت کرنا تھا اور جو چھوٹے شہروں میں ڈی پی او کی بات آئی تھی اس کا میرے مند میں وچار آیا تھا جب میں دو ہزار چودہ میں آئی ٹی منطری بننے کے بعد پہلی بار بینگلور گیا تھا بینگلورو گیا تھا اور وہاں آئی ٹی کی بڑی کمپنی نیسکم وغیرہ سے میری بات چیت تھی تو جب میں وہاں سے میٹنگ کر کے باہر نکلا تو کئی ینگ لڑکے کھڑے تھے لڑکیاں تھی وہ بیہار کے تھے یو پی کے تھے مدی پدیش کی تھے راہستان کے تھے اور ان کا ایک شب مجھے بھی تک یاد ہے کہ روی جی کچھ ایسا کریے کہ ہم لوگ اپنے شہر اور گاؤں طرف لوٹ سکیں موڈی جی کی سرکار تھی دیش میں نیا ادزاہ تھا نئی کلپنا تھی but this statement touched me اور میں نے آ کر کر کے سویم یہ فیصلہ کیا کہ ہم بی پی او کے موومنٹ کو چھوٹے شہروں میں لے جائیں گے اور جو اس سکیم ہم لوگوں نے بنایا تھا ہم نے اٹھالیس ہجار سیٹ کو چنا اور اس کو دیش بھر میں جن سنکیہ کے انصار باٹ دیا we picked up 48,000 seats and they were distributed in the entire country as per census population اتھال پردیش کو ملا 8000 seat بیہار کو 4400 سڑے تین ہزار مہتے پردیش کو اسی پرکار سے and we had also proposed to give 1,00,000 سبسیدی پر سیٹ outer limit اگر آپ مہلاؤں کو دیں گے تو 5% incentive ملے گا اگر آپ لوگ ہمارے دیویان بھائیوں کو دیں گے تو اور ملے گا اگر آپ capital city سے باہر جائیں گے تو اور ملے گا اس طرح سے اس کو ورکاوٹ کیا اور اس کو ہم کئی راؤنڈ میں bidding process کر چکے ہیں دو تین ہوا ہے پھر بعد میں ہوا ہے آگے اور کریں گے اور ایک north east کے لیے الگ سے بنایا we also came with a BPO scheme for north east the one scheme for the entire country BPO in small towns of India other scheme for north east اور بالکل transparent bidding process سے ہم نے bid invite کیا اور سب کو allot کیا آج مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے ہم آپ کو ایک written statement دیں گے کہ ابھی تک ہم نے چار راؤنڈ کی bidding کے بعد اٹھارہ ہجار ایک سو ساٹھ سیٹ کو allot کر دیا ہے اور یہ اس میں ایک سو نو یونٹ کھلے ہیں ایٹی سیون کمپنیز ہیں اور انیس راجیوں کے سکسٹی لوکیشنز پر یہ آئے ہیں اور اس میں چھہتر یونٹ نے آپریشن شروع کر دیا ہے تیرہ ہجار چار سو ایسیٹ سےأسیٹ پر اور یہ سب ہی ہیں ساتھرہ سٹیٹس میں 48 locations تھے ۔ Out of this 76 units have started operations on 13,480 seats across 48 locations please of 48 locations of 17 states and UT اب میں آپ کو سٹیٹمنٹ میں ہے لیکن نام پڑھنا چاہتا ہوں کہاں کہاں آپریشن شروع ہو گیا تیروپتی گنتو پلی راجمندری ان آندر پردیش پٹنا ان مزفرپور ان بیہار رائیپور ان چھتیسگر بددی ان شنلہ ان ہماتل پردیش ساغر مدھی پردیش میں بھونیشور کٹک اور سب سے خوشی کی بات ہے جس جمہو کشمیر کو لے کر اتنے آتنکواد کی بات ہوتی ہے اس میں بھدرواہ بدگام جمہو سپور شینگر میں بی پیو شروع ہو گیا ہے اس کے علاوے اورنگاباد بھیونڈی سانگلی وردہ مہاراشتر میں بریلی کانپور ورانسی اتر پردیش ہم نے اس کو پندر میں فائنلائز کیا تھا آج دو سال کے بعد بھارت کیسے بدلہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابھی فیفت راؤنڈ اف بیڈنگ ہوئی ہے اور جہاں ہم نے بیڈنگ کا لوکیشنز فائنلائز کر دیا ہے باقی پکریہ میں ہے یہ آپ سن کر آپ کو اور آشت خوشی ہوگی یہ چطور ماتھورا بیتلاپور دیوریا فاروق آباد اتر پردیش تو پہلے آپ نے دیکھا کانپور میں بریلی میں اور باقی ستھانوں پر دیکھا آپ نے اتر پردیش میں اب آپ دیکھ رہے ہیں بیتلاپور دیوریا میں فاروق آباد میں ماتھورا بیہار میں جہاناباد گیا دلسنگ سرائے پتھانکوٹ امریس سر گوالیر رائے سین شنگیری ادوپی خبالی بالاسور کٹک پوری راچی دیوگھر ترپور تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں دیش میں کس پرکار سے بی پی او آ رہے ہیں شروع ہو گئے ہیں یا آنے والے ہیں یہ ایک پرکار سے ڈیجیٹل کرانتی ہو رہی ہے i'm very happy i'm deeply assured to note that some kind of digital devolution is happening in small towns of india آپ کو ایک بہت جان کے اور خوشی ہوگی کہ دیش کے علاوے ہم نے نورتھ ایسٹ کے لیے الگ سے پانچ ہزار سیٹ کا بی پی اوز کی منایا اور نورتھ ایسٹ میں جہاں جہاں ابھی تک ہم نے ایک ہزار چھے سو تیس سیٹ ایلوٹ کر دیا ہے بارہ یونٹ ای گیارہ کمپنی میں فائیو سٹیٹس آف نورتھ ایسٹ کی انڈیا اور اس میں نو سو سیٹ میں آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے اور سیونٹینٹسی پرسن سٹارٹ ورکنگ ابھی جو شروع ہو گیا ہے وہ گوہاتی جورہات کوہیما امفال آئی اگین ریپیٹ گوہاتی جورہات کوہیما امفال اور ابھی جو پانچ نئے بیڈر آئے ہیں اس کو ہم فائنلائز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دیپو ماجولی کوکراجھار سلچر ناسام دیمہ پور ناغالین اگر تلاترپرا تو نورثیسٹ میں کوکراجھار دیپو سلچر ماجولی آج ایسی جگہوں پر بی پیو آ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو ہم ایک پورا لسٹ بھی دیں گے کس کس کمپنی نے لیا ہے کس نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کون آگے ہوانے والے ہیں کمپنی وائز ڈیٹیلز دیکھیں اس کے فائدے کیا کیا ہیں جو مجھے بینگلور میں بچوں نے کہا تھا رویز کچھ ایسا کریے کہ اپنے ہم گاہوں طرف لوٹ سکے جو کوہیمہ میں بی پیو شروع ہوا ہے اس میں ناغالینڈ کے بچے جو بینگلور میں کام کر دے تو واپس آگئے ہیں ایسی پرکریہ باقی جگہ شروع ہو رہے ہیں ابھی آپ کو ہم ایک کوہیمہ کے بی پیو پر اور ایک دوسرا کونس ہے بھدروہ کشمیر اس کا ایک آپ کو سمال مووی دکھائیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ بی پیو میں لوکل لینگویج ہونا ضروری تھا انگلیش تو تھا ہی آج اس چھوٹے شہروں میں بی پیو مویمنٹ آنے سے لوکل لینگویج کو بھی پروموشن مل رہا ہے a great achievement in that way تیسری بات کیا ہے cost competitiveness چھوٹے شہروں میں آپ کو معلوم ہے کہ خرچہ کم لگتا ہے اسٹیبلش کرنے تو اسٹیٹ اوے انڈیا's cost competitiveness in the global world اسکلس اپ دری فاسٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس کال سنٹر بی پیو مویمنٹ میں ہمارا کمپیٹیشن آئرلینڈ سے ہے اتنام سے ہے فلیپائن سے ہے اور آج جو ہم چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں تو cost factor ہمارے لئے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے آج مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ناغا لینڈ میں کوہیما میں جو بی پیو سنٹر کھلا ہے اس کو آسٹریلیا سے بھی کام مل رہا ہے ابھی میں کامن ویلتھ میں جب گیا تھا بہامہ میں تو لوٹتے وقت میں نیو یوک میں تھا اور وہاں میں نے ایک کیا تھا روڈ شو اور بہت بڑے انیسٹرز آئے تھے وہاں پر اور دو لوگوں نے کہا گروی جی ہمیں چھوٹے شہر میں بی پیو دے دیجئے we would like to use انڈیا's بی پیو in small towns to maintain our cost factor کیونکہ بھارت کے لوگ اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں تو یہ سیدھا فائدہ اس کے قارن ہو رہا ہے ایک جو سب سے محکمون بات ہے کہ ابھی تیرہ ہزار ایلوکیٹ کیا لگ بھک دس ہزار پلس employment ملا ہے یہ direct employment ہے اس کا تھری سے فور ٹائم in direct employment ہونے والا ہے in skilling in education in aspiration in computer training اور یہ شروع تھا اس بات کو آپ سمجھئے اور جب میں پٹنا میں ایک پٹنا سٹی جیسے یہاں کا دریہ گنج ہے ویسا علاقہ ہے اس کا میں ادھاٹن کرنے گیا تھا تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ بہت بڑی سنکھیا میں ہماری minority کی ینگ بچیاں کئی برکہ پہنے ہوئے آئی تھی but i could see the sparkle of hope in their eyes ابھی میں نے آپ کو کوہیما کی کہانی بتائی کشمیر کی کہانی بتائی تو یہ بی پی او digital aspiration کا سب سے بڑا platform بن رہا ہے یہ چھوٹے شہروں میں بی پی او کھل رہا ہے یہ digital آکانکشاہ کا ایک بہت ہی بڑا سشک platform بن رہا ہے اس بات کو آپ سمجھیں اور میں پورا مانتا ہوں کہ آپ کو گڑگاہوں کا ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں گڑگاہوں فیمس ہوا جب پہلے وہاں بی پی او کھلا تھا اور بعد میں باقی کمپنی آئی تھی تو جس طرح سے digital india skill india startup india stand up india یہ بھارت کو digitalی مجبوط بنانے کی کوشش ہے تو بی پی او موومنٹ اس کو اور تیج گھپی دے گا the بی پی او موومنٹ in the smaller cities and towns of india is going to become the biggest accelerator of digital empowerment اس صورت میں میں دیکھتا ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مطروں مجھے جو سب سے خوشی ہو رہی ہے کہ کشمیر کے بارے میں میں نے جاننے کی کوشش کی وہاں ہماری بچیاں کتنی ہیں اور میں جان کر بہت خوشی ہوئی کہ بچیاں بھی آ رہے ہیں وہاں پٹنا کی کہانی میں نے آپ کو بتائی اور یہ جو میں نے آپ کو نام کچھ بتائے ہیں اب دیوریا میں ہے اور بریلی میں ہے اور انہوں میں ہے اور جھانسی میں کھلنے کی بات چل رہی ہے گوالیر ہے جہان آباد اب جہان آباد بیہار کا بہت ہی ایک چھوٹا حال میں وہ ایک جلہ بنا ہے اگر جہان آباد میں بھی بی پی او کے لوگوں نے اپلائی کیا ہے مطلب وہاں بی پی او کی چاہت ہے اور بی پی او کے لیے بیک گراؤن ہے تو یہ دیش کو بدلنے کا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا اسواشن کا وشہ ہے جو مجھے آپ کو بتانا تھا آپ کو محروم ہے جب ہم نے ڈیجیٹل انکلوجن کی بات کی تھی تو آج ہمارے تین چار پروگرام ڈیجیٹل انکلوجن میں بہت ہی سفلتہ کے پرتیق بن گئے ہیں ایک تو میں نے بتایا بھی بی پی او جب ہم ہماری سرکار آئی تھی تو دیش بھر میں لگ بھگ اسی چراث تیراثی ہزار کامن سرویس سنٹر تھے آج وہ دولاک ستر ہزار ہو گئے وہ تین سو ڈیجیٹل ڈیلیوری آف سرویسز دیتے ہیں اس میں پہتیس ہزار ہماری بہنیں اور بیٹیاں کام کرتی ہیں اور کچھ تو تو ہمارے کامن سرویس سنٹر ایسے ہیں کہ آپ کو لگیا بینک چل رہا ہے دی آر ڈوئنگ بینکنگ انشورنس اب وہ اندرہ گاندھی اوپن انیورسٹی کے سنٹرز بن گئے ہیں لاؤ ملسٹر گروپ میں میں ان کو ڈیجیٹل لاؤ میں لے آیا ہوں دس لاکھ بچے بچیاں کام کرتے ہیں کامن سرویس سنٹرز میں اور پچھلے تین چار سال میں انہوں نے بارہ ستھو کروڑ کا بزنس کیا ہے تو ہاؤ ڈیجیٹل انکلوشن is working on the ground یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیسرا ڈیجیٹل لٹریسی اب تک لگ بھگ نبے لاکھ لوگ کو ڈیجیٹل لٹریٹ کر چکے آنے والے دو ورشوں میں ہم دیش کے چھے کروڑ رورل فیملی کے لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریٹ کریں گے وہ بھی کام شروع ہو گیا ہے ہم اس کو ڈیجیٹل ایمپاور کر رہے ہیں اور جو ڈیجیٹل ڈیلیوری آف سرویسز ہے وہ تو آپ نے سنائی ہوگا کہ آج ڈیڑھ کروڑ بچے اسکالرشپ پر ہیں آج لگ بھگ دھائی سو ہسپیٹل ای ہسپیٹل بن گئے ہیں جس میں لگ بھگ بارہ لاکھ پیشنٹ کلک کر کے اپنے لئے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں انٹوڈنگ اسٹالز لائک ایمز اور باقی آپ کو میں نے بتا ای نیم جو چار سو منڈیاں جڑ گئی ہیں کسانوں کے لئے وہ اپنے اتباد کو بیش سکتے ہیں ای جیم تو ڈیجیٹل ڈیلیوری آف سرویسز فر کامن پیپل ڈیجیٹل لٹریسی فر کامن پیپل کامن سرویس سنٹر پرموٹنگ انٹریپنیرشپ in the ریموٹ پارٹس of انڈیا and now بی پی او in small cities and towns of انڈیا یہ چاروں دیجل انکلوزن کو مجبوط کر رہے ہیں اور باقی دیش میں جو آئی ٹی بن رہا ہے اس کی چرچہ کبھی آرام سے بہت کر چکا ہوں میں آپ کو معلوم ہے دکھا رہے ہیں کہ ہم دیش کو کیسے بدل رہے ہیں اور ہمارے بہت سے پترکار میتروں نے سائیبر سپیس کا کانفرنس ہوا تھا گلوبل بھی دیکھا تھا تو اس میں ہم ان مہلاؤں کو بھی بلاتے ہیں اور شوکیس کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بھارت پوری دنیا کو ایک سندیش نے کی دیجتال انکلوسی سے سمہ دیشتی وی کاس ہو سکتا ہے دیجتال ہاف اور دیجتال have نوٹ کی دوری کو ہم پات سکتے ہیں دیجتال انکلوسیٰ دیجتال انکلوسیٰ انکلوسیٰ اس بیسی کلی ای تیس بک شائن کس دی ہول ورل پتکلی دیو کنٹری اس تو ہا دیز وی ایس پیرشنل موڈل اف ڈیجتال انکلوسیٰ 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 بکم ایس آدھار کی چرچہ دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہا تک میرا وقت سوال ہے آج آپ سبھی پتکار میں میرے مطر ہیں آج مجھے بہت بہت سنتوش ہیں کہ جب میں نے اس کارکرم کو سوچا تھا تو اس کے لے کر بہت انشت آئیں تھیں یہ سفل ہوگا نہیں ہوگا دو ورش کے بعد اگر میں جہاناباد اور جھاسی اور ان اور بریلی اور کوکڑا جار اور دیپو اور کوہیما اگر وہاں پر ساگر اور رائے سین اور رائی پور میں بی پیو دیکھ رہا ہوں تو یہ بھارت کے بدلتے ہوئے بھوش کا سنکیت ہے اور میرے ویباگ نے اس کو کیا ہے اس لئے ویباگ کے پتادکاریوں کا میں برندن کرتا ہوں پورے پرستط کریں گے دیش کے لئے کیونکہ ہماری اپیکشا ہے کہ دیش کا اس میں بھائی کہ ایم ایس ایم ای کو آگے بڑھانے میں بہت سا یوگ کرے گا بی پیو آتا ہے تو اور آگے بڑھے گا اور مجھے پورا لگتا ہے نئی نئی کمپنیاں ان چھوٹے شہروں پر اپنے کام کو بستار کریں گی ان کے ٹیکنیکل انپوٹ کو آگے بڑھانے کے لئے سکیلنگ کے لئے کمپیوٹر ٹریننگ کے لئے اور باقی ساری فسلیٹی کے لئے تو جو میں نے بتایا دیریکٹ جوب اور ایم ایس انگ کا پرموشن تو دیش کو بدلنے والا پروگرام رہے ہیں یہ آپ کے سامنے